اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں یاسن زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیٹ سیول انجننگ اینڈ جنرل نالج چینل اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں آپ کے سامنے ایک نیو ٹاپپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ کو دو پوائنٹ کے لیول دیئے گئے ہوں تو ان دو پوائنٹ کے درمیان آپ قریب قریب لیول نکالنا چاہتے ہیں تو کیسے نکالیں گے مثلا ہمارے پاس یہ دو پوائنٹ دیئے گئے ہیں ہم نے اس کو زیرو پلا زیرو زیرو کا نام دے دیا ہے فردی طور پر جس کا لیول ہے سکس تیرو پوائنٹ نائن نائن ٹو اور اینڈ پوائنٹ ہے ہم نے اس کو سٹیشن دو سو دیا ہے جبکہ اس کا جو لیول ہے سکس تو نائن پوائنٹ تری ایٹ ون ہے اسی طرح اگر کوئی بھی دو پوائنٹ ہو سکتا ہے یہاں پر تو پہلے والا لیول جو ہے وہ بڑا ہے جبکہ دوسرے والا جو لیول ایسٹیشن جو ہے وہ چھوٹا اس کا لیول دیا گیا ہے تو اگر یہاں پر جو ہے پہلے والا لیول چھوٹا ہو اور اینڈ والا بڑا ہو تو پھر بھی ہم آسانی سے کیسے لیول نکالتے ہیں پچاس اور ڈیر سو کی آپ کو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کیا فرق ہوتا ہے کہ اگر ہمارا پہلے لیول بڑا ہو اور اینڈ والا چھوٹا ہو یا پہلے والا چھوٹا ہو اور اینڈ والا بڑا ہو تو ہم وہ کیسے نکالتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس طرح کا سوال ہو تو ہم کیسے دو پوائنٹ کے درمیان کریپ گیو لیول کیسے نکال سکتے ہیں دوستو اسی طرح دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ وہی ڈائیگرام میں نے بنائی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے کلکولیٹ لیول کلکولیٹ لیول جو ہے ہم کیسے نکالتے ہیں اس کا فارمولہ ہے فرس لیول فرس لیول جمع مائنس جمع یا مائنس یہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے بعد فرس لیول کے بعد جمع یا مائنس لگائیں گے جمع کب لگائیں گے یا مائنس کب لگائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میں لیک لیتا ہوں فارمولہ جمع یا مائنس بریکٹ ان دونوں میں سے ایک ہی لگے گا بریکٹ شروع جمع بریکٹ شروع لیکن لابد تقسيم تقسيم اور جتنے پر آپ کو چاہیے وہ اس طرح فاصلہ بھی لکھ لیں گے اور یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ فرس لیول کے پاس جمع یا مائنس ان میں سے ایک ہی علامت یوز کریں گے جمع کب لگائیں گے اور یہ آپ کے ذہن میں بات ہو نہیں ہے کہ اور مائنس سے کب لگائیں گے جمع ہم اگر ہمارے پاس جو پوائنٹ دیا گیا ہے جو لیول دیا گیا ہے سٹارٹ پوائنٹ کا اور وہ ہمارا اگر پہلے والا جو پوائنٹ ہے اس کا لیول دوسرے والے پوائنٹ سے بڑا ہو تو پہلے والا پوائنٹ کا لیول دوسرے والے پوائنٹ کے لیول سے بڑا ہو تو ہم یہاں پر مائنس لگائیں گے یعنی کہ جمع کو دونوں میں سے ایک ہی لگانی ہے یہاں پر مائنس لگیں گے اگر ہمارا پہلے لیول دوسرے والے لیول سے بڑا ہو اگر ہمارا پہلے والے لیول دوسرے والے لیول سے چھوٹا ہو تو ہم یہاں پر جمع کا جو ہے لامت وہ یوز کریں گے ہم اسی کو یعنی کہ اگر ہم سے گلتی نہ ہو جائے تو ہم اس کے دو مزید میں آگے جو ہے اس کے فارمولے بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہ ہو پہلے یہ ہے کہ ہم جب ہم منس کب لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہم ساری طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو پہلے والے پوائنٹ ہے وہ بڑا ہے جبکہ دوسرے والے پوائنٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے اس کا لیول دیکھنے پہلے والا 630.992 ہے جبکہ انڈ والا جو ہے جو آز پوائنٹ ہے ہمارا پہلے والے 629.381 ہے تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم جہاں پر جو ہے مائنس کا جو ہے وہ فارمولے لگائیں گے جب ہمارا پہلے لیول بڑا ہو تو ہم مائنس لگاتے ہیں پرس لیول کے بعد یہ فارمولے میں اور اگر ہمارا جو ہے چھوٹا ہو تو پھر ہم جمع کا لگتے ہیں یہاں پر تو ویسے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پہلے والا لیول ہمارا بڑا ہے تو ہم مائنس کا فارمولا یوز کریں گے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے فرس لیول مائنس بریکر شروع فرس لیول مائنس لاس لیول تقسیم ٹوٹل ڈسٹینز زرب ریکوارڈ ڈسٹینز ہم جو ہے اس کے فارمولے سے اس فارمول سے باقی جو ہے لیول نکال لیں وہ نکال سکتے ہیں اس کو نکالنے سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے تو دو سو میٹر کی دیئے ہوئی ہے اس میں سلوپ دیئے ہوئی ہے ہم اس کا جو ہے اتنے ایریے کو پہلے ہم نکال لیتے ہیں جو فرس لیول مائنس یہ آگے والا جو ہے فرس لیول مائنس لاس لیول تقسیم ٹوٹل ڈسٹینز کیونکہ ہم پر میٹر سلوپ نکالتے ہیں یعنی کہ پر میٹر ہم لیول نکال لیتے ہیں کہ ایک میٹر کے بعد جو فرس لیول سے ایک میٹر کے بعد کتنے ہم نے ڈاؤن ڈاؤن جانا ہے کتنے سینٹی میٹر جا سکتے ہیں یا میٹر میں اگر ہم کرتا جاتے ہیں تو ہم کتنے میٹر جو ہے میٹر کا کتنا حصہ جو ہے ہر میٹر کے بعد ڈاؤن جائیں گے تو ہم پر میٹر سلوپ اس کی نکال لیتے ہیں سلوپ کا ہمارے پاس فارمولہ ہے پر میٹر کے ساتھ سے میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ پر میٹر کا ہم ایک میٹر کا جب ہم نکال لیں گے پھر آسانی سے ہم پچاس سو جتنا پھر اس کے ساتھ بس ضرب دینی ہے اور قیمتے پوٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس آسانی جلدی سے ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں پر میٹر کیسے ہم نکالتے ہیں فرس لیول جو ہوتا ہے ہمارے پاس فرس لیول شاشر کا لیول !」 من جات کے ساتھ ایتا ہے من جات کے ساتھ ایتا ہے موصولہ ل dampingر jakoі گر گر .... دی ہم بس سب ایسی لکھتے ہیں یہ ٹوٹل دستن ہم اس کو اس میں قیمتے ابھی پوٹ کرتے ہیں یعنی کہ سلوپ برابر ہوتی ہے ہم ابھی قیمتے پوٹ کریں گے پرس لیول ہمارے پاس کونس ہے ہمارے پاس دو سو میٹر پر ہم نے سٹیشن پر لیا ہے وہ ہے 629.381 تقسیم ہمارے پاس ٹوٹل فاصلہ ہے 200 ہے تو ہمارے پاس پر میٹر اس کی آگئی ہے 0.008 یعنی کہ ہر میٹر کے بعد ہمارا 8 میلی تقریبن ہم ڈاؤن جائیں گے ہر میٹر کے بعد یہ دو سو میٹر میں ہمارا فاصلہ تھا یعنی کہ 0.008 آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر تین ہم نے اس لئے ادھی سار لگائے ہیں کہ میٹر کے بعد تین اثر ہوتے ہیں پہلے میٹر ہوتا ہے یہاں پر میٹر تو ابھی ہے نہیں یعنی کہ آگے اس کے بعد دیسی میٹر ہے پھر آگے سینٹی میٹر 0 ہے 8 میلی ہے اس طرح اگر یہاں پر فٹ ہوتا ہے نظام ہوتا تو ہم نے اشاری کے بعد دو ادسر لگانے تھے کیونکہ فٹ میں ہوتا ہے فٹ کے بعد انچ ہوتے ہیں اشاری کے بعد انچ اور پھر آگے سوتر ہوتے ہیں فٹ میں دو ادسر اشاری کے بعد یوزر ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے جتنے کا ہم نے نکالنا چاہتے ہیں ابھی میں آپ کو جو مائنس کا طریقہ کا رہا ہے پہلے والا جو سوال ہے ہمارا یہی ہے کہ ہم پہلے میں مائنس کے طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہمارا فرس لیول جو ہے بڑا ہو تو ہم اس طریقے سے نکالتے ہیں سیکر لیول کے بعد میں بتاتا ہوں ابھی ہم کلکولیٹ کرتے ہیں پچاس کے لیول کو زیرو پلس زیرو پچاس تو ہم کیسے نکال لیں گے آپ کا ہمارے پاس فارمولہ پہلے ہی اپنے لکھا ہوا ہے اوپر تو فرس لیول ہمارے پاس ہے سیکس 3 0.992 ابھی دیکھیں آگے ہم نے مائنس کیا ہے ہمارے پاس مائنس کریں گے پھر براکٹ براکٹ بھی لگا سکتے ہیں آپ براکٹ بھی لگ سکتے ہیں آگے آوالا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے وہ سلوپ ہی سا ہوتا ہے وہ سلوپ اس سے نکالتے ہیں یعنی کہ فرس لیول میں نے اس لیول تکسیم ہے تو ہمارے پاس وہ پہلی ہم نے نکال لیا وہ ہے ہمارے پاس آ رہا ہے 0.008 پھر ہم نے زربے ریکوارڈ ڈسٹینس زربے ہمارے پاس ہے پچاس زرب ہم دیتے ہیں زربے پچاس سے تو اس کو حل نکالنے کے بعد پہلے ہم اس کو زرب دیں گے پچاس کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ 630.992 سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ہو جاتا ہے 630.592 کیونکہ 0.40 آتا ہے یعنی کہ 40 سینٹی ہم ڈاؤن جائیں گے پچاس میٹر میں تو ہمارے پاس 0.40 اس میں مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 630.592 یہ ہمارے پاس ہو گیا بھائی جان یہ پچاس کا لیول ہم نے نکال لیا اسی طرح ہم سوکا بھی نکال سکتے ہیں یعنی کہ پہلے ہم نے پر میٹر کا نکال لیا بس ابھی تو زرب دیں گے اور ہمارے پاس پرس لیول سے مائنس کر لینا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سوکا ہم نکالنا چاہتے ہیں کلکولیٹ ہمارے لیول کرتے ہیں 0 plus 100 برابر لکھیں گے پرس لیول ہمارے پاس 630.992 ہے مائنس کریں گے ہمارے پاس 0.008 ضرب دیں گے سوکے ساتھ تو برابر ہمارے پاس پھر جو ہے اس کا جو حل پہلے ہم ضرب دیں کر مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو لیول ہے وہ سوکا آجاتا ہے 630 0.192 کیونکہ 0.808 آجاتا ہے اس کو ضرب دینے سے تو پھر ہم اس کو جو ہے جب ہم اس کے ساتھ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ آجاتا ہے 630.192 سوکا جو لیول آجاتا ہے اسی طرح جو ہے جو ہے جو ہے دیٹس کو دیٹس کو کبھی نکال سکتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے ہم نے پرس لیول ہی لگانا ہے پرس لیول ہمارے پاس 630.992 ہے مائنس کریں گے 0.008 ضرب دیں گے مام جو ہے ایک سو پچاس سے تو ہم جو ہے ایک سو پچاس سے کیونکہ ہم ایک سو پچاس کا نکال نا جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے برابر جو ہمارے پاس آنس آئے گا اس کو ضرب دینے سے آجاتا ہے 1.2 یعنی کہ ایک میٹر بیس انٹی آجاتا ہے اس کو مائنس کرنے سے پھر ہمارے پاس ہے 629.792 یہ ہمارے پاس آجاتا ہے اسی طرح جو ہے اگر ہمارا پاس پہلے لیول بڑا ہوتا ہے تو ہم اس طریقے سے ہم ملوم کر سکتے ہیں جبکہ جب سیکنڈ ہوتا ہے وہ کیسے نکالتے ہیں اسی سے ہم نے لیا ہوا ہے جب ہمارا سیکنڈ لیول پہلے لیول چھوٹا ہوتا ہے جبکہ سیکنڈ لیول بڑا ہوتا ہے تو ہم کیسے نکالتے ہیں کلکولیٹ فارمولا ہم کرتے ہیں کلکولیٹ لیول جو ہے کیسے نکالنے گا اس سے کہ جب ہمارا جو ہے پہلے لیول چھوٹا ہو جبکہ دوسرا بڑا ہو تو اس میں جو ہے بس یہاں پر آپ کو میں پہلے بتایا کہ وہاں پر بس اس مائنس اور جمع کا فرق ہوتا ہے تو ہم کیسے فارمولا پہلے بلان رہتے ہیں تاکہ آپ کو تینشن ناو فرس لیول اس میں جمع کریں گے پھر بریکر شروع اس میں دیکھیں ہمارا پاس جب ہمارا فرس لیول اس میں جو ہے وہ چھوٹا ہوگا تو ذاری بات ہے یہاں پھر ہم لاس لیول پہلے لکھیں گے اس فارمولے میں پہلے میں تو ہم فرس لیول لکھا جو بڑا ہوگا اس کو برے برے سے چھوٹی مائنس ہوتی ہے مائنس پہلے 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 لیول جو ہوتا ہے ریکٹ بان پہلے کریں گے ٹوٹل ڈسٹینس تو اس کے بعد ضرب دیں گے ریکوار ڈسٹینس جو ہمارے پاس جتنے پر ہمیں چاہیے پہلے والی فارمول ہے بس یہاں پر آپ کو بس جمع اور یہ مائنس کا تھوڑا پرابلم تھا وہ اس لئے میں نے جمع کب لگتا ہے جب ہمارا پہل فارمول سے دیکھیں اسی طرح ہم پر میٹر سلوپ جب نکال لیں کیون اگر یہاں پر تو ہمارا لیول تو سیم ہی ہے بس ہم نے وہ سیم رکھیں سمجھانے کے لئے تو یہاں پر کیا ہے اگر وہ ہمیں پر میٹر نکال پر جے تو آپ کو پتا ہے پہلے ہم پر سلوپ نکال لیں تو کیا ہوگا اسی طرح آپ دیکھیں سلوپ نکال لیں کے لئے آپ کو تری کار یوز کرنا ہے یہاں پر اُلٹا ہوگیا ہمارا جو لیول ہم ہم سیکن کر دی ہے سیکن 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 دی ہے سلوپ جب ہم اس کی پر نکال لیں گے تو ہمارے چینج کر دی یعنی ہم نے یہ سمجھ ہے کہ ہمارے پاس سیکن دی ہم نے بس کیا کیا کہ پہلے لیول تھا اب دیکھیں ہم اس میں تھوڑا سا فرق کر دی ہے جو ہمارا آخری لیول ہے اس کو 630.992 کر دی ہے جب کہ فرس لیول کو کیا 629.381 کر بڑک ہے ہم نے یعنی کہ چینج کی ہے اب ہم اس کو پرمیٹر سلوپ یعنی کہ فرق تو ایک جیسے آئے گا لیکن پھر بھی آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں پھر بھی میں آپ کو نکال کر دکھ ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ ہم لیول کو پہلے لکھ لیں وہ ہے ہم ہم پاس 630 992 ہے ہم 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 پاس 1st لیول یہ ہو گیا 629 381 ہو گیا تقسیم ہم ٹوٹل ڈسٹنس پر کر یں گے تو ہم پاس پار میٹر سلوپ آج گی ہم ہم پاس ہم ہی آئے گی 0.008 اسی طرح ہی آئے یہ ساتھ لگا لیول ہمارے پاس دیا گیا ہے ہم نے چینج کر دیا ہے 629 پوائنٹ ہمارے پاس 381 ہو گیا اس میں لیکن پلس کریں گے سوال کو چینج کر دیا ہے ہمارا چھوٹا لیول ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم پھر ایلیویشن تو ایک ہی رکھی ہے لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر پھر پچاس کے ساتھ جتنا ہم چاہیے ہم اس کو ضرب دینے سے پوائنٹ چالیس آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ آتا ہے تو جب ہم یعنی اس کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس لیول کے آئے گا بھی ہم جمع کر کے دیکھ لیتے ہے پوائنٹ چالیس میں جمع کرتے ہیں تو ہمارے 629.381 629.381 پلس پوائنٹ چالیس تو سیون ایٹ بان آ جاتا ہے یعنی کہ ہم اس کو ضرب جاتے ہیں 629.781 اس طرح جو ہے یعنی کہ اس میں بس فرق تو وہی ہے کہ جمع یا مائنس کا فرق ہے فارمولا اس طرح ہم اس کے لیول کیونکہ ہم ہر پار میٹر وہ سلوپ ہے لیول بھی وہی ہے اس ہم سوک بھی نکال سکتے ہیں سوک کے لئے بھی یہ جہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس سٹیشن ہے 0 پلس 100 جو ہے تو ہم کیسے نکال نکال گے یہاں پر تو پہلا وہ ہی لیول لکھیں گے پہلا لیول جو ہے 629 629 9 381 پلس ہمارے پاس آئے گا پھر بعد میں جو ہے ہمارے پاس پار میٹر سلوپ ہم نے پار میٹر لیول نکال آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے فرق آتا ہے تو آپ اگر آپ فل آگے والا بھی شاڑی کے بعد پوائنٹ 008 کے علاوہ آگے بھی جو ہے فل کو اگر شامل کر کے ضرب دیں گے پر میٹر سلوپ میں تو پھر ہمارا اگزیکٹ آ سائے گا اس میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے لمبی ویڈیو جاتی ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے اس لئے ابھی اپنا ٹاپک اسی پر ہتم کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمارا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کومنٹ پر اپنی رائکہ زہار دیں شکریہ ماں السلام